اسلام علیکم ناظرین آمیر میاں اور ایس پر حول موجودہ ہفتہ 7 سے 13 مارچ 2016 کا احوال بتانے کے لئے آپ کے سامنے آزر ہیں اور اس ہفتے کی جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے بدھ 9 مارچ یعنی نو تاریخ کا اسی بدھ کو ہونے والا جو گرہن ہے جس کا آغاز پاکستانی ٹائمز کے مطابق صبح چار بچ کے انیس منٹ پہ ہوگا اور نو بچ کے پینتیس منٹ تک یہ جاری رہے گا اور یہ سورج گرہنے بہت دورت سرات ہیں اس کے خاص طور پہ جو گھر کے سربراہان ہیں کسی کمیونٹی کے ہیں پارٹی کے ہیں یا حکومتوں کے بہت سارے تبدیلیاں اس کے قریب پریب آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اور بہت ساری تبدیلیاں اس کے بعد بھی نظر آئیں گے اور اگلا گرہن بھی جو تیش ساری کو چونکہ وہ کمر کا ہو رہا ہے چاند کا ہے تو اس کے بارے میں پھر مزید اسی ہفتے میں بات کریں گے تو اس کے بارے میں ابھی اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے ویب سیٹ پہ اس کی دعائیں اس کے صدقات اور مزید اگر کوئی بات سمجھنا چاہیں اور آپ کو ضرورت ہو کسی چیز کی تو آپ ڈیریک کال کر کے بھی بات کر سکتے ہیں اور اپنے نام کے حساب سے اپنا اسم آزم باکی چیزیں جو معلوم کرنا چاہیں پڑھنے کے لیے دعا کرنے کے لیے تو ہم سے رابطہ کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو پراپر گائیڈ کر دیا جائے گا دعا کیجئے گا اس دوران جب آپ نوافل ادا کریں گے اس ٹائم میں تو دعا کیجئے گا اپنے لیے اپنے گھر کے لیے اپنے شہر اور خاص اور پر اپنے پیارے پاکستان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جن نفرتوں سے ہمارا اتنے عرصے سے واسطہ ہے ان سے ہماری جان چھوڑا ہے ہمارے ملک میں جو تقریب کاری بدمنی یا دہشتگردی ہو رہی ہے اس سے بہت زیادہ جان چھوٹیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے بہت زیادہ پرسکوں اور اپنی حفاظت میں رکھیں بات آگئی موجود آبتے کے تیسرے حصے کی جس کی اتضاء کریں گے گرچ بیزان سے لبرا موجود آبتے کے عمومی جائزہ آپ کا حاکم تارہ زورہ یکم تار بارہ مارد زیادہ کے پانچوں گھر میں رہتے ہیں اولاد سے آپ کو آپ کی اولاد کو آپ کے لیے خوشی اور راحت کا سبب بنا سکے گے جس کی وجہ سے آپ ایسے معاملات کے حصول کے لیے بھی جب آگے بڑھیں گے تو یقین کامیاب ٹھہریں گے جبکہ آپ کی رومان بھی زندگی بھی کامیاب اور خوش کے بار ہو سکے گی تیرہ تا اکتیس مارچ زورہ کے چھٹے گھر میں رہتے ہوئے ماتہ تفرات جو ہے وہ اپنے معاملات کو مصبت بنا سکیں گے اچھا رنگ دے سکیں گے ایسے میں آپ کو اپنی صحت پر خاصت وجود دینے کی ضرورت بھی پیش آ سکتی ہے نو مارچ کو زیادہ کے چھٹے گھر میں سورج گرہن ہونے سے آپ اپنی صحت بہتر بنانے کے علاوہ اپنے ماتہ تفرات سے عزت کا حصول بھی ممکن بنا پائیں گے لیکن آپ کو گرہن کے ناکس یا نئے سسرات سے بچنے کے لئے نوافل اور صدقات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اس میں آزم کی تقرار کی طرف بھی توجہ دینا ہوگے لیکن ان معاملات سیٹل ہو سکیں گے موجود آپ دیکھت تفصیل ہی جائے جو سات مارچ کو گریلو اور جائرات کے معاملات کے علاوہ رومیس پر معاملات بھی آپ کے حق میں رہیں گے آٹھ مارچ کو آپ کا کوئی اہم راز افشاہ ہو سکتا ہے نو مارچ کو آپ کوئی نجی مسئلہ جو ہے وہ حل کر پائیں گے دس مارچ کو چھوٹیوں میں سہر التفریح کے پروگرام مرتب کر سکیں گے گیارہ مارچ کو کوئی نیا مرسوبہ مکمل کر سکیں گے بارہ مارچ کو رومیس کے معاملات میں کامیابی حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے مسائل کے حل میں بھی کامیاب ٹھہریں گے تیرہ مارچ کوئی شراکتکار کی خواہشات کو پورا کرنے میں کامیاب رہیں گے موجود آفتے میں ممکن طور پر آپ کے لئے ساتھ یا منفی اثرات کا حامی دن کوئی نہیں ہے برچ اکرف سکورپیو موجود آفتے کا عموم جائدہ آپ کا آکھن سارہ مریخ ساتھ تا اکتیس مارچ خانہ مال میں رہتے ہو آمدنی کے نئے وسائل کلاش کرنے کے لگن بڑھانے کے ساتھ ساتھ مالی مشکلات کے خاتمہ کے لئے بھی آپ جو اقدامات کریں گے ان میں آپ کا مزددار ثابت ہو سکے گا ساتھ اور آٹھ مارچ کو شمس پلوٹ اور تصدیس کے وجہ سے دوسروں پر آپ کا اعتماد اور بھوسہ قائم ہو سکے گا جس کے وجہ سے آپ کی خود اعتمادی جو ہے یعنی سیلپ پونکٹنس آپ کا بلٹ اپ ہو سکے گا مزید بڑھ سکے گا نو مارچ کو ازای چا کہ پانچ اپنے میں صورت کرنے کے وجہ سے آپ کو اپنی اولاد کے شب روز پر نگاہ رکھنا بہت ضروری ہوگا اس کے علاوہ آپ کی رومانوی زندگی کے جو ہے اس کے معاملات خاصے سنسٹیو رہیں گے بی کیر فول اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ نیز کے جو گرہن کے جو نیز سسرات آ رہے ہیں ان سے بجاؤں کے لئے آپ کو نوافیل اور صدقات کی ادائیگی کرنا چاہیے صدقات آپ اپنے ایڈوانس بھی دے سکتے ہیں نوافیل اپنے گرہن کے ٹائم میں پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ وقت ثابت ہو سکیں گے اس میں آزم آپ مکمل طور پر جتنا ٹائم بھی آپ کو ملے میکسیمم پڑھنے کی کوشش کیجئے گا یقیناً آپ کے معاملات جو ہیں بہتری کی طرف چل پڑیں گے موجود آفتے کا عمومی جائزہ تفصیلی جائزہ سات مارچ کو ذراعہ اولاق سے یا لوگوں کی طرف سے آپ کو کوئی ایسی خبر مل سکتی ہے جو کہ غلط ہو سکتی ہے جس پر یقین کرنا آپ کے لئے بہتر نہیں ہوگا آٹھ مارچ کو بزرگوں کی منزل سے آپ کامیابی حاصل کر پائیں گے نو مارچ کو اپنی زیادہ کا خاص طور پر خیال رکھنا ہوگا دس مارچ کو دوستوں اور شریک احیاد کا تعامن آپ کو حاصل ہو سکے گا مارچ کو مختلف عاموں کو عملی شکل دینے سے متعلق خوشگوار باتچیت کر سکیں گے یا آپ نے باتچیت کو خوشگوار رنگ دینے میں کامیاب رہیں گے بارہ مارچ کو گرہل و جائدات خاندانی معاملات اور آپ کی ذاتی گلچسپی جو ہے ان معاملات میں جو اس وقت علجے ہوئے ہیں ان میں آپ کے توجہوں جو ہے مزید بڑھ سکیں گے تیرہ مارچ کو آپ کو بعض اپنے قریبی افراد کے وجہ سے تھوڑا پریشانی یا مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے موجود آفتے میں ممکنے طور پر آپ کے لئے معمول سے بڑھ کے ساتھ یا منفی اثرات کا حامل دینے کوئی نہیں ہے برچ کاؤس سیکیٹیریس موجود آفتے کا عموم اجائزہ آپ آپ کا آدمی سارا مشتری تمام مہابد دسما میں رجعت خیالات میں رہت ہوئے آپ کے کریئر اور کاروبار کو خاص اہمیت کا حامل بلا سکے گا جس کی وجہ سے باقی معاملات سست روی کا شکار ہو سکتے ہیں آٹھ اور نو مارچ کو شمس مستری مقابلہ کے باس آپ اپنے موجود حالات میں تبدیلی کا خواہش مد رہیں گے جبکہ مختلف آرہ آپ اور غور و فکر کے بعد آپ اپنے معاملات کو تیہ کرنے کی طرف جائیں گے یعنی غور و فکر نہیں ہوگا زیادہ ڈسکیشن نہیں ہوگا ای ڈیٹیل میں آپ تو پیس فل نہیں ہوگے فیصلے نہیں کر پائیں گے نو مارچ کو اضافت ہے کہ چوتھے کر میں سوری گرینڈ ہونے کے وجہ سے زمین و جہداد سواری اور خان کی معاملات خاص سے توجہ طلب رہیں گے اس لئے گرینڈ کے جو منفی اسرات سے بچاؤ کے لئے آپ کو نوافل اور صدقات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اپنے عصبی نظم کے طرف خاص اور پر توجہ دینا ہوگی تاکہ آپ کی جو معاملات میں جو انسین جو پرابلمز آتی ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتی ہیں نادیدہ مشکلات جو ہیں ان سے آپ کو جان شڑانا آسان ہو جائیں موجود ہفتے کا تفصیل ہی جائے گا ساتھ مارچ کو آپ کو کاروباری اور سرمایہ کاری کے معاملات جو ہیں آپ کے مطلقہ وہ آپ کی حسب منشاہ ہی حل ہو سکیں گے آٹھ مارچ کو آپ دوسروں کے ساتھ جو کمپیٹیشن یا مقابلے کا کوئی امتحان ہے ایڈوکیشنل بیس پر اس میں غابیابی حاصل ہو سکیں گے نو مارچ کو آپ کو اچھی خبر سن سکیں گے دس مارچ کو اپنے خیالات کا احزار آزادی سے کر سکیں گے دس مارچ کو سرمایہ کاروبی سی کرنے کے لئے آپ کو سفر کے مواقع بھی آ سکیں گے جس کی وجہ سے یوں سمجھ لیے کہ آپ کو خاصا ایکٹیف رہنا ہوگا دس مارچ کو غریلو جو معاملات ہیں یا غریلو حالات ہیں وہ خاص سے بہتر رہیں گے دس مارچ کو آپ اپنے خیالات کو عملی جمعہ پہنانے میں کامیاب ٹھہریں گے اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے ساتھ اثرات کا ہمیں دن تو کوئی نہیں لیکن موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے احتیار طلب دن یا منفی اثرات کا ہمیں دن آٹھ مارچ کا ساویت ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا تیس رہنسہ بھی احتیاط پسیر ہوا آٹھ مارچ